اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پولٹری ٹکنالوجی آج میں بیسیکلی یہاں پر آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوں وہ میں نے اس چیز پر بنائی ہے کہ کس طرح سے ہم فیدر کی ٹائپس کی بیس پر اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اور تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ کون سے فیدر کا کیا کیا فنکشن ہوتا ہے اور وہ برڈ کے لیے کیا رول پلے کرتے ہیں تو آج میں نے فیدر کی جو کلیکشن کی ہے وہ میں آپ کو سرپتا ہوں گا کہ اس کی اس فیدر کا کیا کیا فنکشن ہے اور ان کو ہم کیسے کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو کہ میں نے برڈ سے ہی لیے ہیں اور اس بارے میں آج میں آپ کو اس کے بارے میں سرپتا ہوں گا تو آپ سب سے گئے گزائش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیدرز کو ہم کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ایک دوسرے مختلف کر سکتے ہیں اور ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور برڈ کو ان فیدرز کا کیا فائدہ ہے تو چلیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں جی تو میری ویوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم فیدر کے سٹرکچر کی بات کریں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو فیدر کے سٹرکچر کے بارے میں ہی بتاتا ہوں پھر اس کے بعد ہم ڈسٹنگوشن کی طرف جائیں گے یہ میرے پاس سارے فیدر کی کلیکشنز پڑھی ہوئی ہے سب سے پہرے تو یہ میرے پاس ایک ٹیل فیدر ہے اس کے بارے میں آگ ہوتا ہوں یہ جو ٹیل فیدر کی سب سے یہ نیچے والے کی بات کی جائے یہ جو ایریا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیدر کے ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئل کوئل یا اس کو ہم کیلمس کہتے ہیں جس جگہ سے یہ بوڈی کے اندر جو ہے وہ سکین کے اندر انٹری لیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو یہاں پر ایک یہ بریک سا بلکل ہول ہوتا ہے جو بلکل فیدر کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا پل بھی ہوتا ہے یہ میلی جو فیدر کے اندر ڈین ایکسٹریکٹنگ سائٹ ہوتی ہے یہ اس کے اندر بھی ہلپ کرتا ہے یہاں پر سے ہم پلپ کو نکال لیتے ہیں وہاں سے ڈین ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ مربط بہت اچھی سائٹ ہوتے ہیں ڈین ایکسٹریکٹنگ کی تو اس ہول کو ہم کہتے ہیں جی انفیریئر امبلیکس اب یہ جو فیدر ہے اس کے اندر اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ بوڈی کے اندر تو بلڈ اور کس طرح سے یہاں سے نیوٹریشن بوڈی سے ابزورب کر جاتی ہے اور یہ فیدر کو سپلائی کی جاتی ہے جس وقت فیدر کا سائز لارچ ہو جاتا ہے تو یہ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور یہاں کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں جس کے ویسے فیدر فردر گرو کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ جو درمیان کے اندر یہ جو پوری بڑی لائن ہے یہ جس کے یہ جو فیدر کے درمیان ہے یہ جو سٹرا ٹائپ اس کو ہم کہتے ہیں ریکس ریکس اس کو ہم بولیں گے یہ ہے بیسیکلی یہ ایک سینٹرل سپورٹ ہے اور اس کے اوپر یہ جو آپ یہ جو فیدر کو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں باربز اب اگر ان کو مایکروسکوپک سٹیڈی سے بھی دیکھا جائے تو باربز کے اوپر فردر ہمارے پاس اندر باربیولز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر فردر باربیکلز ہوتے ہیں اور یہ جو باربیکلز کا ہی فنکشن ہے جس کے تھرور یہ جو ہمارے پاس باربز ہیں یہ آپس میں اکٹھے جھرے ہوئے ہیں اگر یہاں پر باربز نہیں ہوں گے تو یہ اکٹھے آپس میں جھرے نہیں ہوں گے جن کے ہم ہکس بھی کہتے ہیں ہکس جو فیدر کو اس اے ہک پروائیڈ کرتے ہیں اور آسٹیچ کے اندر چونکہ باربی سیلز نہیں ہوتے اور باربیکلز بھی نہیں ہوتے اسی وجہ سے آسٹیچ کے جو فیدر ہیں ان کے اوپر یہ اکٹھے نہیں جھڑے ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو جنرلی فیدر کا ایک سٹرکچر بتا دیا کہ کس طرح سے ہمارے پاس فیدر ہوتے ہیں اب ہم فیدر کی ٹائپس کے بارے میں جاتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں اسی فیدر کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہوں یہ جو فیدر ہیں ان کو ہم بیسکلی کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے تو جو بوڈی کو مین کروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی یہی والے فیدر ہوتے ہیں جو کہ بوڈی کو مین کروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ اگر یہ جس برڈ سے میں نے لیا ہے اس کے اوپر بلیک شیڑ بھی دے رہا ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی brown shade بھی دے رہا ہے یعنی کہ جس پرندے سے یہ جس bird سے یہ میں نے لیا ہے اس کے اندر brown colour بھی تھا Basically یہ جو contour feathers ہوتے ہیں ان کا function ہوتا ہے Colour apply کرنا جو کہ یہ colour apply کر رہے ہوتے ہیں Then second number پہ یہ پوری body کے اُوپر پھہلے ہوتے ہیں اور یہ body کو apply کر رہے ہوتے ہیں insulation Insulation بھی apply کر رہے ہوتے ہیں body کو اور اس کے علاوہ یہ aerodynamics میں بہت important play role کرتے ہیں role play کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب برڈ فلائی کر رہا ہوتا ہے یہ وہاں پر ائر کے پریشر کنٹرول کر رہا تھا اور ائر کو اس طرح سے ان کے اوپر سے موک کر رہے گی برڈ کو ایزیسٹ ملے اور اپ لفٹ ملے تاکہ برڈ کو ہوا کے اندر بھی ایزیلی گزرنے کا موقع ملے اور گزر جائے اس سے ایزیلی اور اس کے علاوہ اس کو ڈیفکلٹی فیس نہ کرنی پڑے اور اس کے علاوہ یہ ٹیل کے اوپر ہمارے پاس cast Pearl ڈیفکلٹ اوپر ہوتے ہیں یہ Jihy کے اسے اندر بھی کنٹور فیادر ہوں یہ ونگ کے اوپر ہی ہیں جن کو مین کنٹور یہ نبس کلبلٹ بھی بولیں گے اور اسی طرح یہ یسے یہ تیل کے ہی کنٹور الفیدر ہیں یہ اسی طرح یہ تیل کے اندر بھی کنٹور فیدر ہی ہیں لیکن ان نبس کی تیریں اسی طرح یہ ایکئی міڈ rôle میں نے آپ کو بتا دی تو کنٹور ہمارے پاس ٹوٹل پانچ کٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ ہم فیدرز کو کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک کٹیگری بتا دی ہے مختلف طرح یہ کنٹور فیدر ہی ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس طرح دوسری کٹیگری میں ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس ڈاؤن فیدرز ہوتی ہیں اب ڈاؤن فیدرز کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو سینٹرل شافٹ ہوتی یہ جس کو ہم یہ ریکس بولتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی اور ان کے اندر یہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے میں دکھاتا چلوں یہ میرے پاس ڈاؤن فیدرز ہے اور اب ان کا مینلی فنکشن کیا ہوتا ہے یہ برڈ کے اندر خاص ہوکہ جب ہمارے پاس چوزہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو فیدرز ہوتے ہیں وہ یہ تو ابھی تھوڑے میں نے ایڈلڈ برڈ سے لیا ان کے اس لیے ان کا سائز تھوڑا بڑا ہے اگر ہم چھوٹے برڈ سے لیں چوزے سے تو ان کا جو سائز ہے وہ بلکل ہی چھوٹا ہوگی جیسے اڑتے اڑتے ہی رہیں گے ٹوٹ ٹوٹ کے اس کی بوڈی سے تو ان کو ہم ڈاؤن فیدرز کرتے ہیں ان کا مینلی فنکشن ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ سے برڈ کو کس طرح سے بچانا ہے اور یہ انوارمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ بوڈی سے اس کو اگر تو ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ سے بھی بچاتے ہیں بوڈی کو اوپر اور یہ لور ایڈومنل والے ایڈیا پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یہ ڈاؤن فیدرز یہ بلکل فلفی فیدرز ہوتے ہیں ان میں شافٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی یا ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ بلکل بابز اغیرہ ہی ہوتے ہیں یہ سیکنڈ میں نے آپ کو فیدر کی ٹائپ جو ہے ڈسٹنگوش کر دی اور تھرڈ جو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے وہ ہے یہ فائلو پلیوم اب یہ فائلو پلیوم فیدر کی بہت ایزی ہے یہ بھی کنٹور فیدر پائے جاتے ہیں یہ بلکل کنٹور فیدر کے اور یہ ان کا جو ہوتی ہے سینسری نیچر ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے سینس کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کو اگر کوئی چیز ان کے برڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو صرف اسی فیدر کی وجہ سے ان کو بہت جلدی سینسری کیونکہ یہ سینسری نیچر ہے اس لئے اس کو سینس پتہ لگ جاتا ہے کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس سے بھی ہے کیونکہ سینسری نیچر ہے اگر اس ہی کی وجہ سے فیدر کی وجہ سے اس والے فیدر کی وجہ سے ہی برڈ کو جو ہے وہ ایر کا پریشر زیادہ تر فیر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مین سینٹر شافٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اور اس کے اوپر صرف ایر دی ٹیپ فیو باربز ہوں گے اور یہ ہمارے پاس ہے فائلو پلیوم یہ فائلو پلیوم ہے یہ میں نے تیسری کٹیگری کو ڈسٹنگوش کر دیا اسی طرح ہمارے پاس چوتھی کٹیگری جو ہے وہ ہے سیمی پلیوم فیدر یہ بھی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سیمی پلیوم فیدر ہے یہ بھی الانگ دی کنٹور فیدر ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی ایرو ڈائنمکس میں ہیلپ کرتے ہیں جب برڈ فلائی کر رہا ہوتا ہے اس کو ایزیلی ایرو ڈائنمکس میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کی بیوینسی کو بڑھاتے ہیں یہ والے فیدر بیوینسی مطلب اس کی فلائٹ اچھی کرواتے ہیں تاکہ اس کو ائر پریشر جو ہے وہ اس کو اپ لیفٹ ہی پروائیڈ کرے یہ والے اس فیدر کا فنکشن ہے اور اس کی ویاسے برڈ کو ایزی فلائٹ کے لیے آسانی ہوتی ہے فلائٹ ایزی ہو جاتی ہے تو لاسٹ ون والا جو ہمارے پاس فیدر ہے وہ ہے بریسل فیدر چونکہ یہ بریسل فیدر برڈ کی آئیز کے اوپر ہوتے ہیں آئیلٹ کے ساتھ ساتھ بلکل اتنے سمال ہوتے ہیں کہ بہت مشکل سے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آئیلٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور یہ لوبز کے اردگرد بھی ہوتے ہیں یہ آپ برڈز کے اوپر سانی سے دیکھتے ہیں یہ چونکہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تھے اس لئے میں نے یہ آسٹیج کے ایک فوٹو دکھائی ہے یہ بلکل جو اس کے آئیز کے ساتھ ساتھ ہیں یہ ہیں بریسل فیدر یہ آپ آسٹیج کے اندر بلکل ویزیول ہوتے ہیں اور یہ ان کا بھی سینسری فنکشن ہوتا ہے اور یہ ان کو آئیز وغیرے یہ تھوڑے سخت فیدر ہوتے ہیں باقی فیدر کی نسبے تھوڑے سخت فیدر ہوتے ہیں اور یہ ان کو پروٹیکشن بہت زیادہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنر انوائرمنٹ سے یہ تو بریسل فیدر ہو اور یہ یہ ٹوٹل میں نے آپ کو آج پانچ جو ہے وہ فیدر کا ڈسٹنگوش کریں تو آپ سب سے یہ اگزاری شیئر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تو انشاءاللہ آپ کو بروقت مسئول ہوتا ہے اور آپ انفرمیشن سے محروم نہ رہے ہیں تو بہت شکریہ آج کی ویڈیو سننے کے لئے اللہ حافظ